لے آئیں گے جو ہمارے جاتے ہو جو ہے تقریباً ایک ہزار بلین تھا آج سرکلڈ ڈیٹ جو ہے وہ اکیس سو ارب ہے انہوں نے دو سال کے اندر اس کو ڈبل کر دیا ہے اور وعدہ ان کا یہ تھا ایک سال قبل کہ ہم اس کو سو ارب تک لے آئیں گے ہم ذہن پہ زور دیتے ہیں عوام بھی ذہن پہ زور دیتی ہے کہ کوئی ایسا وعدہ جو انہوں نے کیا ہو اور وہ ایفا ہو گیا ہو تو کم از کم اگر ہمیں یاد نہیں تو یہ خود یاد دلا دیں موجودہ حالات میں جو بجلی کا سلسلہ چلا ہے یہ ڈیریکٹلی ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کے اوبر بھی ایفیکٹ ہوگا انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہم نے فرنس سوائل سے بجلی کی پروڈکشن جو ہے اس کا مکس بہتر کرنے کے لیے آر ایل این جی کے تین پلانٹس لگائے ایک پلانٹ جو ہے نومبر میں انشاءاللہ تعالی ہمارے وقت کا شروع ہوا تریمو وہ بھی افتتاح ہو جائے گا یہ سارے اس لیے کیے گئے تھے کہ بجلی کا مکس جو ہے بیٹر اور لوگوں کو بجلی جو ہے وہ مجسر آئے سستی بجلی مجسر آئے لیکن آج بجلی جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے ٹیریف بڑھتا جا رہا ہے بجلی کا بجلی چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہو ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے ہو سب کے لیے جو ہے کمرشل کنزیومرز کے لیے ہو سب کے لیے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ناپید ہوتی جا رہی ہے اس صورتحال میں بجلی کی قلت جو ہے وہ ہماری اکنومک جو ہے وہ ابتر حالات ہیں ہماری معیشت کے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا صورتحال اور گمبیر ہو جائے گی جتنے وعدے تھے کنٹینر پہ پہلے ذرا تھوڑا دور لگا سپریم کورٹ کے بعد پھر اس گیٹ کے پاس ان کا کنٹینر لگا رہا ہمیں بھی آواز آتی تھی کہ معصوف اس وقت کیا فرما رہے تھے اور آج کیا فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی یاداش جو ہے کمزور ہو لیکن عوام کی یاداش جو ہے وہ مضبوط ہے اللہ کے فضل سے ان کو یاد ہے یہ کنٹینر پہ کیا کہتے تھے اور برسر اقتدار آ کے انہوں نے کن وعدوں کی تکمیل کا وعدہ کیا تھا تو ہم انشاءاللہ بجلی کی قلت کے اوپر پیٹرول کی قلت پہ چینی اور گندم کی قلت پہ گندم جو ہے ایک مہینہ پہلے فصل کٹی ہے اپرل اور میں میں ہماری فصل کٹی ہے پنجاب میں خصوصا اور آج آٹا جو ہے وہ پنجاب میں مہنگی ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے حکومت کی سرپرستی میں اس وقت مافیا پل رہے ہیں اگر کم تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے کوئی ایٹریلٹی سٹورز کی ذریعے کسی کو ابلائج کیا جا رہا ہے کسی کو ای سی سی کے ذریعے کیا جا رہا ہے کسی کو کبینہ کے ذریعے کیا جا رہا ہے ایک لمبی داستان ہے یہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ اس کا ٹریک رکھنا بھی جو ہے مشکل ہے پاکستان کی تاریخ میں ستر سالہ تاریخ میں اتنے بجلی کے پروجیکٹ نہیں لگے تھے جتنے میاں نواز شریف کی حکومت نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پانچ سال میں لگائے جتنی بجلی موجود تھی اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ڈبل کیا ہے باوجود اس بات کے کہ ڈیڑھ سال ہمارا ضائع کر آیا ہے اس شخص نے دھرنے اور جلوس اور اتجاج اور گھالیاں گندی زبان میر بانی فرمائیں میر بانی فرمائیں آپ پلیز اس صورتحال میں ایک ایک جو ہے پانچ سال ان کے پاس حکومت رہی کی پی کی کی پی کا ایک پروجیکٹ دکھا دیں ایک پروجیکٹ دکھا دیں جو بجلی کا انہوں نے لگایا ہو ہم نے ان کو ہائیڈل پاور کا جو پروفٹ تھا جو 1993 سے پینڈنگ تھا ہم نے بہتر عرب رپیہ ان کو دیا ایک پروجیکٹ دکھا دیں ایک پروجیکٹ کوئی پروجیکٹ نہیں انہوں نے لگایا کے پی میں ان کے پاس اپرچونٹی تھی آج بھی اس وقت کے ان کے شروع ہوئے پروجیکٹ جو ہیں وہ مقبرے بنے ہوئے ہیں جن میں بی آرٹی سارے فرست ہے میاں نواز شریف کے شروع ہوئے پروجیکٹ کوئی آدھا تھا کوئی پچیس فیصد تھا کوئی پچھتر فیصد تھا آج ان کے اوپر تختی لگا کے یہ کریڈٹ دینے کی کوش کر رہے ہیں اور عوام کے استعمائی شعور کی توہین کر رہے ہیں ہم اس مشکل وقت میں انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حکومت کی ناکامی ناہلی اور کرپشن کو بے نکاب کرتے رہیں گے اور جو امتیازی سلوک جو ہے کہ ان کو کوئی اور جو ہے وہ کرپ نظر نہیں آتا اپنی صفوں میں سارے جو ہیں وہ کرپشو ہیں وہ انہوں نے حاجی سمجھ لیے ہوئے ہیں ان کی کرپشن ان کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ کی لاتھی بے آواز ہے عدل ہوگا اور ضرور ہوگا جس جہنم میں عوام کو دھکیل دیا گیا ہے پچھلے دو سال میں عوام کو انشاءاللہ ہم نجات دلائیں گے اللہ کے فضل سے اس کی مدد سے اگر آپ میرے ساتھی جو ہیں وہ بات کر لیں اس کے بعد اگر آپ سوالات پوچھنا چاہیں گے تو ہم حاضر ہیں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ بھی خاج عاصف صاحب نے تفصیل صاحب کو بتایا کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے ترقیاتی ایجنڈے کو ایک مربوط طریقے کے ساتھ آگے بڑھایا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے ایک لانگ ٹرم پلان کے ذریعے جسے ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کہتے ہیں فود سیکیورٹی انرجی سیکیورٹی اور وارٹر سیکیورٹی ان تینوں کو مربوط کیا کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان تینوں محاذوں کو یک جا نہ کرنے سے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا انرجی سیکٹر فود سیکٹر اور وارٹر سیکٹر ایک انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ کا موڈل تھا بدقسمتی سے اس حکومت نے آ کر اس کو تہس نہس کر دیا ہے جو پاکستان میں فود سیکیورٹی وارٹر سیکیورٹی اور انرجی سیکیورٹی کو ملا کے ہم نے ملکی ترقی کا روڈ میپ بنایا تھا اسے انہوں نے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا ہے یہ وہ حکومت ہے کہ جو دو سال سے بغیر کسی ڈیویلپمنٹ پلان کے کام کر رہی ہے اگر آپ کو ہمارا ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو پسند نہیں تھا آپ اپنا پلان بنا کے ہمیں دکھاتے کہ یہ ہمارا میڈیم ٹرم لانگ ٹرم پلان ہے اس کے اوپر ہم پاکستان کو لے کر جائیں گے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو انہوں نے آگے کیا لے کر جانا تھا یہ اب پاکستان کو ڈھلوان پہ ڈال چکے ہیں جس سے ہم اپنے خطے کی دیگر معیشتوں سے بہت رفتہ رفتہ پیچھے چلے گئے ہیں بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے سری لنکا ہم سے آگے ہے نپال کی معیشت ہم سے آگے ہے حتی یہ کہ اب افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے آگے جا رہی ہے تو یہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک نالائک نا اہل نا تجربکار حکومت کے ہاتھوں ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے پاکستان کو سی پیک کی صورت میں سینچری کی آپرچونٹی ملی تھی وزیراعظم نواز شریف نے آتے ساتھ اقتدار میں چین کا دورہ کیا اور چین نے پاکستان کے لیے وہ پیکج بنایا کہ جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی پہچان بن گیا امریکہ یورپ آسٹریلیا کینیڈا ہر جپان ہر ملک تھنگ ٹینک سی پیک کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے کہ اس سے خطے میں کیا تبدیلی آئے گی سی پیک کا پہلا مرحلہ جو بیس سو بیس تک تھا وہ انفرسٹرچر کا تھا اور ہم نے الحمدللہ روڈ گوادر پورٹ اور انرجی انفرسٹرچر کے منصوبے کامیابی سے مکمل کیے اور شروع کیے ابھی جو کچھ منصوبوں کی یہ فیتیاں کاٹ رہے ہیں وزیراعظم آہوز میں یہ بھی الحمدللہ چاہے وہ کوہالہ ہائیڈل پروجیکٹ ہے چاہے وہ ازاد پتن پروجیکٹ ہے یہ مسلم لیگ نون کی دور کے منظور شدہ منصوبے ہیں جنہیں دو سال کی تاخیر سے اب شروع کیا جا رہا ہے اسی طرح گوادر کا پاور پروجیکٹ بھی دوہزار سترہ اٹھارہ کا پروف پروجیکٹ ہے جس کا سنہ ہے کہ اب انقریب اس کی بنیاد یہ رکھنے جا رہے ہیں ایم ایل وان کا جو ریلوے کا منصوبہ تھا یہ دوہزار اٹھارہ میں اس کی فیزیبیلٹی مکمل ہو چکی تھی اسے دوہزار اٹھارہ انیس میں شروع کیا جانا تھا لیکن انہوں نے پچھلے سال بجٹ میں اس کے لیے کوئی پیسہ مختص نہیں کیا اس سال صرف چھے عرب روپیہ رکھا گیا ہے اور چھے عرب روپیہ اس تقریباً پونے آٹھ عرب ڈالر کے منصوبے کے لیے جب آپ چھے عرب روپیہ رکھتے ہیں بجٹ میں اس رفتار سے ایک سو ستانوے سال میں مکمل ہوگا یعنی کہ اس میں ٹوکن ایلوکیشن کی ہے جس سے اس کی شاید وہ منصوبے کی جو موبیلائزیشن بھی پوری نہ ہو سکے تو ان کی جو غیر سنجیدگی اور ناواقفیت تھی بلکہ سی پیک دشمنی جو تھی ان میں جب پریزیڈنٹ شی آئے دوہزار چودہ میں پندرہ میں بلکہ چودہ میں انہوں نے آنا تھا پھر وہ پندرہ میں آئے تو عمران خان کنٹینر سے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ چین کے صدر پاکستان کو مہنگے کرزے دینے آ رہے ہیں آج یہ کہتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لئے امید ہے کیا عمران خان نے چین کے صدر سے اور چین کے عوام سے اپنے بیانات پہ معافی مانگی ہے انہیں معافی مانگنی چاہیے کیا عمران خان کے وزیروں نے جنہوں نے سی پیک منصوبوں پر بے بنیاد الزامات لگائے چین سے معافی مانگی ہے ملتان سکھر موٹر وے پاکستان کی تاریخ کا بہترین انفرسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے آج سندھ کے عوام کو بلوچستان کے عوام کو سکھر ملتان موٹر وے سے اپ کنٹری پشاور اسلام آباد لاہور ایک نئی کنیکٹیوٹی ملی ہے آج لوگ لاہور سے کراچی یا کراچی سے اسلام آباد جہاز پہ آنے کی بجائے گاڑی پہ آنے کو ترجیح دے رہے ہیں اس مصوبے کی وجہ سے اور ان کا وزیر کیا کہتا ہے ملتان سکھر موٹر وے میں آسن اقبال پچاس ارب روپے کھا گیا ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ ثابت کرے اس نے ٹی وی کے اوپر کہا تھا کہ ہم جی آئی ٹی بنائیں گے آئی ایس آئی کو کہیں گے ایم آئی کو کہیں گے آئی بی کو کہیں گے ہم دیگر تحقیقاتی اداروں کو کہیں گے میرے موہ سے کوئی اور غلط بات نہ نکل جائے الحمدللہ یہ دنیا کی جنسیاں لے آئیں یہ پانچ روپے بھی ثابت نہیں کر سکیں گے پچاس ارب کھاں سے ہوں گے لیکن ان کے ان بہودہ الزامات نے سی پیک کو دنیا میں متنازع کیا اندر جہاں پر لابیز مخالف تھی ان مغربی ممالک کی لابیز جو سی پیک کے خلاف تھی انہیں موقع ملا کہ وہ سی پیک کے خلاف دنیا بھر میں زہر پھیلائیں اور انہوں نے تحریک انصاف کے وزیروں کے بیانات کو نکل کر کے سی پیک کے خلاف چار شیت بنائی کیا انہوں نے معافی مانگی ہے اس کے اوپر یہ بتائیں کہ کیا اس بات پہ یہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کمپنی جس کو چائنہ نے نامزد کیا تھا آسن اقبال نے اس کو نہیں چنا تھا نواز شریف صاحب نے اس کو نہیں چنا تھا چین کی حکومت نے تین کمپنیوں کا پینل نامزد کیا جنہوں کہ جی پچاس عرب روپے کھا گیا بتاؤ کون کھا گیا پچاس عرب روپے اگر اس کمپنی پر اتراز ہے تو کیا آپ نے چین کی حکومت سے پوچھا ہے کہ جناب آپ نے اس کو نامزد کیا تھا سب جھوٹے الزامات لگا کے اور یہ بات میں پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی حکومت جس کی سیاست کی بنیاد بہتان ہے کردار کشی ہے گالیاں ہے اور نفرت ہے وہ کبھی اللہ تعالی کی رحمت اور برکت حاصل نہیں کر سکتی ان کی یہی نحوست ہے ان کے جھوٹ کی نحوست ہے ان کے بہتانوں کی نحوست ہے کہ آج ان کی نحوست ان کی سزا دے رکھی ہے آج لوگ بھوک سے بلبلہ رہے ہیں پاکستان کی بہتر سال کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ گندم کی فصل مارکٹ میں آئے اور مارکٹ سے آٹا غائب ہو جائے یہ وہ انہونیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں کہ جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی کہ گندم کی فصل مارکٹ میں آئے اور آٹے کا بوران ملک اندر پیدا ہو جائے یہ باتیں آج تک نہ سنی تھی نہ کبھی کسی نے دیکھی تھی وہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے انتظامی مشین کو اپنے گھر کی لانڈی بنا دیا ہے یہ سرکاری افسروں کے اس طرح تبادلے کرتے ہیں جس طرح کوئی اپنے خنسامے اور ڈرائیور کے بھی تبادلے نہیں کرتا انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس سے اعتماد شین لیا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایکسپورٹ ہے کومرس ہے ٹریڈ ہے چھ مہینے میں تین سیکٹری کومرس تبدیل ہو چکے ہیں ہم نے کیا ایکسپورٹ کرنی ہے ایف بی آر میں تقریباً پانچ چیرمن شاید تبدیل ہو چکے ہیں ہم نے کہاں سے ٹیکس کٹھا کرنا ہے سوبوں کے اندر پانچ پانچ چیف سیکٹری اور آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں پنجاب آپ کے اندر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ہے آپ کو پتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دس سیکٹری دو سالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں جب آپ ہر دو سے تین مہینے کے بعد سیکٹری تبدیل کریں گے تو وہاں پر کیا انتظامیہ ہوگی دیرہ غازی خان جو چیف منسٹر صاحب کا ڈیویزن ہے سردار صاحب موجود ہیں یہ بتائیں گے چھے کمیشنر اور پانچ ڈپٹی کمیشنر تبدیل ہو چکے ہیں دو سالوں میں آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اس طرح کوئی محکموں کے ساتھ فٹبال کھیلتا ہے پاکستان کی انتظامی مشین کو انہوں نے کھلونہ بنا دیا ہے ایک بچہ بھی کھلونے سے کھلتا ہے جس طرح یہ انتظامی دھانچے سے کھل رہے ہیں تو جب آپ ہر دو مہینے تین مہینے کے بعد ڈپٹی کمیشنر بدل رہے ہیں سیکٹریز بدل رہے ہیں تو وہاں پر انتظامی نام کی چیز نہیں ہوگی وہاں پہ آٹا بوران ہنگائی کا بوران بھی پیدا ہوگا زخیرہ اندوزی کا بوران بھی پیدا ہوگا اور وہاں کرپشن کا بوران بھی پیدا ہوگا تو آج پاکستان ایک بہت بڑے کرائیسس پر ہے اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب اس جالی لائسنس والے پائلٹ کو نکالنا ضروری ہے اور ایک بات میں آخر میں جو میرے دل کے بہت قریب ہے پاکستان پہ سب سے بڑا حملہ انہوں نے کیا ہے ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کے اوپر آج پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بترین مالی خسارہ آگیا ہے چونکہ انہوں نے ان کے پیسے کاٹ دی ہیں یونیورسٹیاں اپنے اساتذہ کی تنخواہیں کم کرنے پہ مجبور ہو گئی ہیں یونیورسٹیاں اپنی فیسے بڑھانے پر مجبور ہو گئی ہیں ورنہ وہ اپنے پروگرام بند کرنے پہ مجبور ہیں یہ ایک اتنا بڑا حملہ ہے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل پہ جس کی ہم کسی قیمت پہ اجازت نہیں دے سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے قومی اداروں کا بھی فرض ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کی تباہی کا نوٹس لیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو میں یہ التجا کروں گا کہ وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو اس حکومت نے تباہی کی ہے اس کا نوٹس لیں اور ساتھ ہی ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے چینل ٹوئنٹی فور نیوز کو بحال کر کے اس حکومت زالمانہ قدم کو ختم کیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن میں چیف جسٹس صاحب کو ہائی کورٹ کو یہ بھی التجا کروں گا جناب والا نو مہینے سے پچاس ہزار بلدیاتی نمائندے جن کو پنجاب میں اس حکومت نے اپنے سیاسی انتقام سے گھر بیج دیا ہے ان کی بحالی کا کیس بھی ہائی کورٹ میں پڑا ہے برائے مربانی اس کی سماعت کیجئے یا کہہ دیجئے حکومت نے ٹھیک کیا ہے یا کہہ دیجئے حکومت لے کر آ رہی ہے جس کے اوپر کسی سے انہوں نے مشاورت نہیں کی ہے اور اس سے پنجاب کی جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کی تباہی میں جائے گی بہت شکریہ بہت مختصرا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ باقی خاجہ صاحب نے اور ایسن اقبال صاحب نے تفصیل سے بات کر لی بارہ ہزار میگا وارٹ ایڈ کرنے کے بعد سات سو میگا وارٹ نیوکلئر انرجی ایڈ کرنے کے بعد بائیس سو میگا وارٹ انڈر کنسٹرکشن پلانٹ چھوڑنے کے بعد تمام جو اس وقت جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں پروجیکٹس نواز شریف کی قیادت میں پی ایم ایل این کے اندر شروع ہونے کے بعد داسو بجٹ اور فنڈ ہونے کے بعد آزاد پتن اور کوحالہ کہ ہمارے پروجیکٹس مکمل طور کی اوپر اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہوتے جو ابھی اس وقت نیازی صاحب صرف دستخطوں تک پہنچے ہیں پانچ ملین کنزیومرز ایڈ کرنے کے بعد پچاسی فیصد دہات کو الیکٹریفائی کرنے کے بعد یونٹس کی خپت اٹھتیس فیصد سے بڑھا کر سو ارب یونٹ تک پہنچانے کے بعد جو کہ دو ہزار تئیس پہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو ایک سو ایک سٹ ارب یونٹ تک پہنچ چکی ہوتی اس وقت ایک سو پندرہ ارب یونٹ تک پری کرونا ہے کرونا کے بعد کیا آشور ہوگا ہمیں نہیں پتا ہم چار روپے اکیس پیسے تک نیچے لے کے آئے یہ لوگ دو ہزار تئیس تک اس کو گیارہ روپے اکتالیس پیسے تک لے کے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ بجلی کی کپیسٹی کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں فیول کاؤس جو ہم نے تین روپے ایک آنوے پیسے تک لے کے آنی تھی وہ اس چیز کو اس وقت ڈیزل اور فرنس آئل کے خرید کے الینجی نہیں خرید رہے جو سستہ فیول ہے اس وقت ڈیزل فرنس آئل خرید رہے اس کی اوپر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک پبلک انکوائری ہونی چاہیے جو ڈیشل کمیشن شاید فهم ہونا چاہیے اس کی اوپر کہ اس وقت مہنگا فیول خرید ہے لوگوں کی بجلی کی کیمتوں کو بڑھایا کیوں جا رہا ہے اور سستہ فیول ایل اینجی استعمال کر کے کیوں نہیں کیا جا رہا ہم انکوائری ڈیمانڈ کرتے ہیں آخری میں آپ کو ارز کروں گا جب ہم ہماری حکومت ختم ہوئی تو پاور سیکٹر نے وزیراعظم کے دفتر کے اندر اندر کانسل آف کامن انٹرسٹ کے لیے ایک نیشنل الیکٹرسٹی پالیسی بھیج چکے ہوئے تھے انہوں نے اس کے اوپر ایک انچ پیش رفت نہیں کی یہ لوگ ایک کرونا جیسے ایشو کی اوپر تو سی سی آئے کے اندر کچھ کر نہیں سکتے تو بجلی آ چکے ہوئے تھے کراچی الیکٹرک کو کیوں نہیں سنبھال سکرے یہ لوگ کراچی الیکٹرک کی جتنی بھی پاکستان کی عوام کی طرف اور ہماری اکانومی کی طرف ہیں اس کو ریگولیٹر آج پینیلائز کر کے ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کروارا اس کو ہر روز جو بجلی کی تعداد یہ لوگ کی بجلی چاہیے انہوں نے الیکٹرک کمپنیز کو ہم لوگ پرائیوٹائز کر کے کمپٹیشن کمپٹیشن کی طرف پہلے لے کے جا رہے تھے کمپٹیشن ہوگا پھر ہم آئیں گے پرائیوٹائزیشن کی طرف بعد میں اپنی امپلائیز کا فیوچر سیکیور کرنے کے بعد ان لوگ کی سوچ ہی کے اندر صرف ذرائی ٹیو بیلز کی اوپر بلوچستان الیکٹرک کمپنی کو پینتالیس ارب روپے سالانہ کا نقصان ہوتا ہے ہم لوگ ایکنیک کے اندر سولارائزیشن آف ٹیو بیلز تک ہم نے اس پروجیٹ کو پہنچایا پہنچا چکے ان لوگ نے اس کو اپروب نہیں کیا دو سال میں پیسے پورے ہوتے انویسمنٹ کے پینتالیس ارب روپے کا تو صرف نقصان ہمارے خزانے کو ایک سولارائزیشن آف ٹیو بلز کی پروجیٹس کی وجہ سے ہے تو یہ تمام چیزیں کہاں یہ سوچ کہاں نیازی کی اکل کدر اس کی اہلیت کدر اس کی حکومت کی سوچ کدر اپنے سٹیک ہولڈرز کو انوالف کیا ہوئے ہیں انجی سیکٹرز کے اندر بہیمانی اروج کے اوپر ہے اور اس کا ایک ایک حساب انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز انشاءاللہ ایک دن لے گی ان سے شکریہ موтоش موسیقی موسیقی دن موسیقی 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 تکی آج سے آٹھ دس روز قبل جو ہے ہماری طرف سے بھی آنا تھا ہے اس سے پہلے بلاول بٹو زرداری صاحب کی طرف سے اے پی سی کے نقاط کے مطلب یہ ہے شباز صاحب کی طبیعت ناصاص تھی کرونا کی ویسے جس کی ویسے وہ اے پی سی نہ ہو سکتا تو اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ اے پی سی جو ہے وہ ارگنائز ہوگی اور اس میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا لائے عمل جو ہے انشاءاللہ ایک متفقہ لائے عمل جو ہے ہم سامنے لے کے آئیں گے میں اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی انفرادی جو ہے رائے اس پہ اس وقت نہیں دے دینا چاہتا یہ مشترکہ ہونی چاہیے آپوزیشن کی تاکہ اس کو ساری پارٹی ہیں جو حکومت مخالف پارٹی ہیں اس کو پرسو کرسے نہیں ہے مجھے یہ سوشل میڈیا والی خبریں نہ بتائیں پلیس میرے بنے آپ صحافی ہیں اگر مستند صحافی ہیں تو تو آپ نے ابھی کہا کہ یہ وائرل ہیں نہیں مجھے مجھے اس کا نہیں پتا ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا حال ہے یہ یہ پسیسری یہ ہم آپ کو نظر نہیں آرہے یا تین بندے کھڑیں نہیں میں نے آپ کی خدمت میں میں دیکھا پارلیمنٹ میں جو کردار پچھلے مہینے سوہ مہینے میں آپوزیشن نے برپور کردار ادا کیا ہے باوجود کرونا کے بندشوں کے ہمارا کردار جو ہے میرا خیال ہے آہ ماضی کے مطابق کمپیر کریں محاصنہ کریں تو وہ کردار جو ہے بہت زیادہ محصر رہا حکومت کو جو ہے آہ ان کا پول کھولنا اور بجٹ کے جو ہے وہ آہ فردن فردن جو ہے تمام چیزیں جو ہے ان کو ڈائسیکٹ کرنا ان کو ایکسپلین کرنا تو میرا خیال ہے کہ آہ آپ کا سوال بھی ایک قسم کا سپلیمنٹری ہے ان کا یہ اے پی سی آہ انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کو ایک ہمارا لائے عمل جو ہے وہ تفصیلن جو ہے انشاءاللہ آپ کو پیش کرے تینکیو جی بہت شکریہ جی ہوسٹ کریں گے ہوسٹ کریں گے ہوسٹ کر رہے ہیں جی ہاں جی بالکل ہم فیس کر رہے ہیں جی اللہ حوصلہ دے اور استقامت دے کریں گے سے انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں آپ اپوزیشن کے کردار کی بات کرتے ہیں نا اپوزیشن کے کردار کو آپ نیب کی کاروائیوں سے اس کا پیمانہ ہے نیب جتنا ہمارے خلاف گرہ میں اس کا مطلب ہے کہ ہماری کاروائیوں میں میری جے میں ایک نوٹس پڑا ہوا سترہ جلائی گا اس میں ساملے گئے